جب تقرار کیا کہنے لگے تم یوسف کی سواہب کی طرح ہو باتیں بنائی جاتی ہو چلو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھائی وفات سے تین دن قبل حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں حدیث بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا جب بھی کسی کو موت آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا غمان رکھا کرے اب آخری وقت ہے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی سیدہ فاطمہ آئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تقریباً محرم کے دنوں میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت فاطمہ آئی آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی وقت کم ہے ورنہ عبارت پڑھ کے آپ کو بتاتے تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی آپ نے روتے دیکھا دوبارہ بلائیا پھر سرگوشی کی سیدہ ہنسنے لگ گئی حضرت آئیشہ نے بعد میں پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرگوشی کی آپ رونے لگ گئی پھر سرگوشی کی ہنسنے لگ گئی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میرا آخری وقت ہے اس کے بعد میری زندگی ختم ہونے والی ہے سخت تکلیف کی بے قراری سیدہ فاطمہ کہنے لگی وَا قَرُبَ أَبَاهُ وَا قَرُبَ أَبَاهُ ہائے ابا جان کی تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ قَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ یہ کرب آج ہی کا کرب ہے آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَا اِمَّاتْ اَوْ قُتِلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَامِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِمَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی داد کے لیے ہے درود و سلام امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد قدس پر حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے اس میں جو بھی زی روح چیز موجود ہے جس کا وجود دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے ایک دن اس نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے ابتدائے افرینس سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تھے انبیاء کی سیریز میں پہلا ان کا نمبر ہے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے انسانوں کا آغاز کیا ہے تو دنیا میں دوام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا تو رب کائنات نے ہر انسان کے ساتھ ایک مرحلہ ایسا رکھا ہے کہ جیسے ہی دنیا کی موت اس پہ تاری ہوتی ہے اس کی وفات کے بعد قیامتِ کبرہ قائم ہونے تک جب یہ کائنات ساری کی ساری ختم ہوگی یہ دنیاوی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ہر شخص جو بھی فوت ہوگا وہ برزخ کی زندگی گزارے گا اب وہ زندگی اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پنہا رکھی ہے اور کسی شخص کو کسی انسان کو دوسرے کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کی برزخ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوض فرمایا اللہ تعالی نے انہیں زندگی عطا فرمائی دنیا میں جتنی اللہ تعالی نے ان کی زندگی رکھی تھی انہوں نے وہ زندگی گزاری اپنا نبوت کا مشن تمام انبیاء علیہم الصلاة والسلام نے اپنی امتوں تک پہنچایا ہے مشن نبوت اس کی تکمیل کے بعد رب کائنات نے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو اپنے پاس بلالیا اور ان کی برزخ کی زندگی کیسے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین نعمتوں سے بھرپور زندگی صرف انبیاء ہی کی ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اگر اللہ تعالی نے معصوم عن الخطا کسی کو بنایا ہے تو صرف انبیاء علیہم الصلاة والسلام کی ذات کو بنایا ہے انبیاء کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے خیر تو قرآن کریم میں پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں انکا میتون و انہم میتون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں موت آپ پہ آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے دوسری دلیل قرآن کریم کا مطالع کریں تو مختلف جبوں پہ اللہ تعالی نے ان آیات بیانات کی نشان دہی کی ہے سورة الانبیاء میں اللہ 34 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَهِمْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ آپ سے قبل ہم نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے کسی کو بھی ہمیشگی آتا نہیں کیا اَفَهِمْ مِّتَّ اگر آپ پہ موت تاری ہو جاتی ہے فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ زندہ رہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ جو لوگ آپ کے اردگرد ہیں جو ایمان نہیں لا رہے کوئی کافر ہے کوئی مشرق ہے اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے بھی ہوئے ہیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہرگز نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائیوں یہ بات ذہن میں رہے کہ خلود اللہ تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا ہمیشگی کسی کو بھی عطا نہیں کی جو دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے تیسری دلیل جنگ اوحد تین ہجری میں ہوئی ہے شوال کے مہینے میں رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے خبر پھیلی کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مجاہدین جو اس جنگ اوحد میں بطور مجاہد شامل تھے انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ حوصلہ ٹوٹ گیا کہ جب اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ علیہ عمران کی ایک سو چوالیس نمبر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلي رسول افہنا تأو قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اللہ شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے صحابہ اکرام کو مخاطب ہوا جا رہا ہے اَفَإِمَّاتَ اگر اللہ تعالی آپ کو موت دے دیں دنیا سے لے جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے اِنقلبتم على عقابكم کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یاد رکھنا انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو بھی اللہ تعالی نے زندگی کے حوالے سے دوام نہیں بخشا وَمَيَنْ قَلِمَ عَلَى عَقِبَي جو ایڈیوں کے بل پلٹے گا میدان چھوڑے گا اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا استقامت اختیار کریں آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آئے ہیں علیہ کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں انبیاء علیہم صلاة والسلام دنیا میں آئے بھی چلے بھی گئے لیکن دین کی سر بلندی کا علم کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دینا میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں زندگی رہی تقریباً ترے سٹھ برس آخری ایام آخری ایک دو سال کچھ ایسے اشارے آپ علیہ الصلاة والسلام کی طرف سے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ نصر نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیتن ناس يدخلون فی دین اللہ افواجاً فسبح بحمد ربکا وازتغفره انہو کان توواباً اللہ رب العالمین کی مدد ہے اور مکہ فتح ہو گیا فتح بھی آگئی اور آپ دیکھیں ورائیتن ناس يدخلون فی دین اللہ افواجاً لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں فسبح اب اس بات کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دین کو اور شریعت کو نصرت اور بلندی اتا فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک جب اللہ تعالی خوشی اتا فرمائے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں اللہ کی حمد بیان کیا کرتے ہیں وستغفر استغفار طلب کریں انہو کان تواب اللہ کریم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں یہ صورت نازل ہوئی اور آپ تصور کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڈوائزری کانسل میں اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے صحابہ اکرام معترض ہوئے یہ تو ہمارے بچوں جیسا ہے آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی دانشمندی فہم و فراست کا لوگوں کو بتانے کے لیے ایک بہترین طریقہ اپنایا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے سورہ نصر کی تلاوت کی سورہ نصر کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ میرے ساتھیوں اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا پیغام ہے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی سوچ اور فہم کے حوالے سے بات کی عام مخاطب ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بتائیے عبداللہ کیا کہتے ہو فرمایا امرنا اَن نَحْمَدَ اللَّهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ اِذَا نُصْرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی حمد بیان کریں استغفار کریں ہماری مدد کی گئی ہمیں اللہ تعالی نے فتح مبین اطاف فرمائی آئے عبداللہ بتاؤ اَكَذَا تَقُولُ يَبْنَ عَبَّاس عبداللہ آپ کا بھی یہی خیال ہے آپ بھی ایسے ہی کہتے ہو کہنے لگے نہیں ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے عَلَمَهُ لَهُ اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بتائی ہے نا وہ تصور کریں کہنے لگے جب اللہ کی مدد آئی مکہ فتح ہوا وَذَلِكَ عَلَامَتُ أَجَلِكَ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل کی طرف اشارہ ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کہنے لگے میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کا خیال ہے یہ آخری صورتوں میں سے یہ قرآن کی مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی اس کے بعد آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں لیکن مکمل صورت سورہ نصر نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا کہ اب اجل کا وقت قریب ہے دنیا میں زندگی بہت قلیل ہے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہوں سے گفتگو کر رہے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر بائیس ہزار باون نمبر کیا گفتگو کر رہے ہیں کہتے ہیں یا معاز ممکن ہے کہ اس سال کے بعد آپ مجھے ملیں اللہ تلقونی آپ مجھے نہ ملیں آپ مجھے اس سال کے بعد نہ ملیں ممکن ہے شاید آپ میری اس مسجد نبوی کے پاس سے گزریں وقبری اور میری قبر کے پاس سے گزریں مسند احمد کی حدیث ہے آپ حضرت معاز کو یہ بات بیان کر رہے ہیں فبقا معازم معاز رونے لگ گئے لفی راقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حبیب کبریہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال کچھ عمل بھی ایسے کیے مثلا سعی بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے آخری سال رمضان المبارک میں بیس دنوں کا اعتقاف کیا دبل عبادت کی حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل سے دور کیا ہے اور پھر خطبہ حجت الودا ہوا ہے تو حبیب کبریہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے موقع پر صحیح مسلم کی ایک ہزار دو سو ستانوے نمبر حدیث ہے حضرت جبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا لِتَأْخُدُوا مَنَاسِكَكُمْ اپنے مناسق مجھ سے لے لو سیکھ لو فَإِنِّي لَا أَدْرِي میں نہیں جانتا لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَدِهِ کہ آج کے اس حج کے بعد مجھے اللہ حج کا موقع دے نہ دے مجھے علم نہیں ہے لہذا مجھ سے حج کے مناسق سیکھ لو یہ حجت الودا کے موقع پر کہہ رہے ہیں اور پھر کہنے لگے اَيُّهَا النَّاسِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَعُجِيب لوگوں دھیان سے سنو يُوشِكُ قریب ہے اَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آجائے مجھے بلوا آجائے فَعُجِيب میں اس کی پکار کے لبیک کہتا ہوا میں اس کے ساتھ ہی چلے جاؤں مجھے بلوا آئے میں دنیا چھوڑ کر اس کے ساتھ لبیک کہہ جاؤں اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک ہزار سات سو انتالیس نمبر آپ دورانِ خطبہ لوگوں سے مخاطب ہوئے کیونکہ قرآنِ کریم کی آیت ہے یا ایہا الرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اور یاد رکھیے اگر آپ نے پیغامِ الٰہی جو آپ پر نازل ہوا ہے نہ پہنچایا مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ گویا آپ نے نبوت اور رسالت پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا اب ہر مسلمان ایک مبلغ ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے آپ اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں کہنے لگے حَلْ بَلَّغْتُ میرے صحابہ کیا میں نے وہ میسیج پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے میرے ذمہ لگایا تھا سب نے مخاطب ہو کے کہا بَلَّغْتَ یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا فرمانے لگے اللہم اشہد اے لَا تُو قواہ ہو جا میرے سارے سے ابا اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ جو تُو نے میرے ذمہ فرائز منصبی لگایا تھا میں نے کما حقوہ دیانتداری کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچا دیا ہے پھر فرمایا فَلْ يُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرا یہ پیغام یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ دین کی تبلیغ یہ اب آپ سے اتر کر ہم پہ فرض ہو گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کا آغاز انتیس سفر گیارہ ہجری کو ہوا ہے اور جب رسول کبریہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو موار کے روز بقی میں جنت البقی میں جنازے کی گرس سے تشریف لے گئے واپس آتے ہوئے آپ کو سر میں درد محسوس ہوا یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا جو بیماری تقریباً تیرہ چودہ دن آپ کو رہی ہے سو موار کے روز کی بات ہے بیماری کا آغاز ہوا آپ علیہ صلی اللہ وسلم کے حوالے سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کیونکہ جب آپ بیمار تھے لوگ تیمارداری کے لئے تشریف لاتے آپ کے قزن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لا اتمارداری سے ہو کر اندر سے باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ بھی صحابہ پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ علی بتائیے طبیعت کیسی ہے آپ نے کہا لگتا ہے افاقہ ہے طبیعت بہتر ہے تو حضرت عباس نے علی کا آت پکڑ کے کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ صَوْفَ يُتَوَفَّ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا اِنِّي لَأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطْفَلِبِ عِندَ الْمَوْتِ چچا عباس کہتے ہیں علی نہیں افاقہ نہیں ہے میں عبد المطلب کی فیملی کے لوگوں سے واقف ہوں جب ان کے اوپر آخری وقت ہوتا ہے جو قیفیت جو ظاہری آثار اور عبد المطلب کی فیملی کے افراد پہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہی اثرات ہیں میں نہیں سمجھتا افاقہ ہوا ہے یہ سی بخاری کی چار ہزار چار سو سنتالیس نمبر حدیث ہے چچا حضرت عباس بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی ہیں اور خود فرماتی ہیں سی بخاری ہی کی چار ہزار چار سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہتی ہیں جب آپ کو درد کی شکایت ہوتی سردرد بخار کچھ بھی ہوتا نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ آخری دو معوزتین جو ہیں قُلْغُزْ بِرَبِّ الْفَلَقْ وَرْنَاسِ یہ پڑھ کر اپنے آپ پہ پھونکا کرتے تھے وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ پہ پڑھ کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے فَلَمَّ شْتَكَ وَجْعَهُ الَّذِي تُوْفِّيَ فِي اور وہ قیفیت بیماری کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے میں نے وہی معوزتین پڑھ کر پھونک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی بے عینی ہی اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ثابت یہ ہوا تکلیف ہو درد ہو سردرد کرتا ہو بخار ہو دعائی تو ہم نے لانی ہے وہ اپنے طور پہ الگ اس سنت پہ عمل کیا کریں معوزتین پڑھ کر پھونک مار کر جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ پھیرا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے اور بیماری میں آپ نے کیا کہا سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے جو بات آیا تھی سی بخاری کی حدیث ہے چار ہزار چار سو بیالیس نمبر ازواج مطہرات کے گھر میں آج میں کدھر ہوں کل میری کدھر باری ہے پرسوں کدھر ہے ازواج مطہرات نے تمام نے متفقہ طور پہ اجازت دے دی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان سکتے ہیں آپ کے درد کو آپ کے علم کو جو کفیت ہے بیماری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق سب آپ کی ازواج نے آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی کیونکہ آپ کی روٹین تھی کہ آپ ایک ایک دن ایک ایک گھر میں رہتے تھے تو اب سب نے بالاتفاق اجازت دے دی کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے گھر میں رہ لیں وفات سے چار دن قبل جمعیرات کا روز سام آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں مبتلا تھے بخار کی کفیت تھی اور اس کفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے چچا بھی موجود دیگر لوگ بھی موجود فیملی کے افراد موجود سعی بخاری کی حدیث ہے چار ہزار چار سو بتیس نمبر اور آپ تصور کریں احادیث میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان ہیں میں احادیث کے نمبر کے ساتھ چیزیں آپ کو پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی بیماری کے عالم میں پہلی وسیعت فرمایا اخرجو لیہود من جزیرت العرب یہودیوں کو مشرقوں کو جزیرت العرب سے نکال دو دوسری بات آپ نے وسیعت فرمائی کہ آپ باہر سے آنے والے وفود اور ڈیلیگیشنز کے ساتھ اسی طرح ہی نوازشات کرنا جس طرح میرے دور میں ہوتی تھی کہیں اس کا ہاتھ نہ روک لیجئے گا اور تیسری بات ممکن ہے جو راوی کہتے ہیں مجھے بھول گئی شاید آپ نے ممکنن نماز کے بارے میں بات کہی یا غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں بات کہی یہ آخری ایام گزر رہے ہیں عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا ہے لیکن آپ یہ پوری بات آخر میں یہ ہوا جمعیرات کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفاد سے چار دن قبل جمعیرات تک تمام نمازیں خود پڑھائی مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی اور اس میں صورت مرسلات پڑھی ہے جو انتیسویں پارے کی آخری صورت ہے جمعیرات تک سو موار کو آپ کی وفات ہوئی ہے جمعیرات تک آپ نے ساری نمازیں خود پڑھائی اس کے بعد عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی سکت نہیں رہی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی کا ٹب رکھو میں گسل کرلوں گسل کیا سکت نہیں تھی بے ہوشی تاری ہوگی مسجد میں نہیں جا سکے ہوش آیا پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لیا اسولن ناس عشاء کی نماز تصور کریں بیماری کے عالم میں شدت ہے بیماری کی بے ہوشی تاری ہو رہی ہے اسولن ناس لوگوں نے نماز پڑھ لیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا تصور کرے احساس کرے میرے بھائیو ہمیں اچھی ولی صحت ہے ماشاءاللہ مرضی کا کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لوگوں کی ذمہ داری تو بعد کی بات ہے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کو انفسکم واہلیکم نارا اپنی ازواج اپنے اولاد کو کتنا نماز کا حکم دیتے ہیں سوچئے جس نبی کا ربی الاول ہم نے منایا جس نبی کی پیدائش اور وفات کے دن کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی لوگوں نے سیلیبریٹ بھی کیا اس نبی کے یہ آخری ایام گزر رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی جاؤ جا کے مرو ابا بکر فلیسل ابو بکر کو گم دو لوگوں کو نماز پڑھا دے ابو بکر رقیق الکلب تھے جا کے حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے یار عمر تو نماز پڑھا دے کہنے لگے نہیں آپ اس بات کے زیادہ اہل ہیں آپ ہی نماز پڑھائیں یہ عشاء کی نماز کی بات ہے آپ ابو بکر نے نماز پڑھائی پھر اس کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گی اگلے دن کی بات فرمانے لگے مروں ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے ابو بکر نے سترہ نمازیں پڑھائیں ہیں یہ والی سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری ایام میں سترہ نمازوں کی جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی خیر ام المومنین سیدہ عشاء کہنے لگی کہ میرے سر تاج میرا باپ تو بڑا رقیق القلب ہے ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا آپ نے تقرار سے وہی بات کہی مروع ابا بکر فلیسلی بالناس جاؤ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے جب تقرار کیا کہنے لگے تم یوسف کی سواہب کی طرح ہو باتیں بنائی جاتی ہے چلو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھائی وفات سے تین دن قبل حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز و جل جب بھی کسی کو موت آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا غمان رکھا کرے اب آخری وقت ہے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی سیدہ فاطمہ آئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تقریبا محرم کے دنوں میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت فاطمہ آئی آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی وقت کم ہے ورنہ عبارت پڑھ کے آپ کو بتاتے تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی آپ نے روتے دیکھا دوبارہ بولایا پھر سرگوشی کی سیدہ ہنسنے لگ گئی حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرگوشی کی آپ رونے لگ گئی پھر سرگوشی کی ہنسنے لگ گئی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میرا آخری وقت ہے اس کے بعد میری زندگی ختم ہونے والی ہے سخت تکلیف کی بے قراری سیدہ فاطمہ کہنے لگی وَا قَرْبَ عَبَاهُ وَا قَرْبَ عَبَاهُ ہائے ابباجان کی تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكَ قَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ یہ قرب آج ہی کا قرب ہے آج کے بعد تیرے اببو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آخری دن ہے اور شدتِ تکلیف میں آخری دن آپ پیغامات سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آخری دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا پیغام دے رہے ہیں لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَوْرَا اللہ یہودیوں پر ایسائیوں پر لانت کرے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا اللہ انہوں پر لانت کرے آپ کا آخری وقت ہے پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث چار ہزار چار سو انچاس نمبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتِ اللہ کی توحید کا ورد فرما رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتِ کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں موت کی بڑی سختیاں ہیں اور کیا پیغام دیا سنو نبی دعوود کی پانچ ہزار ایک سو چھپن نمبر حدیث اَسْخَلَا اَسْخَلَا نَمَاز نَمَاز وَبَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور تمہارے غلام غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ وہ دن ہے جس دن رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ وہ دن ہے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر تھے سیدھے آئے آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے وہ یمنی چادر ہٹائی بوسا دیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موتیں تاری نہیں کرے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن صحابہ اکرام کی یہ قفیت تھی کہ وہ تو ظاہری لحاظ سے اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان کو مخاطب ہو کے کہا یاد رکھو من کانا یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتُ جو شخص محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتُ اس بارہ ربی الاول کی تاریخ کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے اِنَّ اللَّهَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُودُ وہ اللہ حی ہے ایسی ذات ہے جس کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے اس کی عبادت کو جاری رکھی میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام پہ یہ وقت آخری دن کا گزرا ہے جس دن ہم نے کھا پی کر اپنے ترہ ترہ کی ڈشیں سجا کر خوشی منائی ہے وہ دن صحابہ اکرام پر اس طرح کا گزرا ہے میرے محترم بھائیو خیر کچھ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اپنی شریعت چھوڑ کے چلے گئے ترکتو فیکم امرائن لن تضلو ما تمسکتم بھیما تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس سے تمسک کیے رکھو گے اللہ کی کتاب ہے میری سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری ایام کا پیغام یاد رکھیے اور اس پہ کاربند رہیے نماز کی پبندی کیجئے خود بھی کیجئے اپنی اولادوں کو بھی کروائیے اور اسی میں میری بھی نجات ہے آپ کی بھی نجات ہے آج بچے نماز پڑھیں گے آپ نے تو اتنی فوج صحابہ کی تیار کر لی اتنی فوج تیار کر لی دین کی اتنی محنت کر لی کہ ہر نماز میں آپ کے لیے رحمت کی دعا درود کی صورت میں ہوتی ہے تصور کریں ہم نے اپنی کونسی اولاد تیار کی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے قابل ہو آج اس اولاد کی تربیت کر لیجئے آج اس اولاد کو نماز پڑھا لیجئے آج اس کو مسجد کی صفوں میں لے آئیے سختی کر کے لے آئیں پیار سے لے آئیں جس طرح آتا ہے لے آئیں کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارا دینی اعتبار سے اگر کوئی ورثہ ہوگا تو ہماری سب سے بڑی اولاد ہوگی جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی نسبت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين